سورہ ابراہیلیم یعنی کی سورہ نمبر 14 اس میں آیت نمبر 22 جو ہے وہ میں نے پڑھی اور پڑھ کی میرا دل بلکل ویسا ہو گیا تو مجھے لگا کہ شاید یہ سورہ اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمیں شیئر کرنا چاہئے تو سورہ 22 اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اور شیطان کہے گا یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور شیطان کہے گا جب حساب کتاب کا فیصلہ ہو چکے گا کہ جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ سچا تھا اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا یعنی کہ شیطان ہم سب گناہگار لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہی سچا تھا اور جب میں نے تم سے وعدہ کیا میں نے تمہیں جو بھی چھلاوے دکھائے جو بھی غلط راستہ دکھائے وہ سارے جھوٹے تھے ٹھیک ہے اور میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا کہ اس کا کوئی بھی زور نہیں تھا ہم لوگوں نے جو بھی کیا جو بھی کرا ہاں میں نے تم کو بولایا تھا شیطان کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے تم کو بولایا تھا تو تم نے میرا فینا مان لیا تو تم مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ ہی کو ملامت کرو نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں کہ تم مجھے اللہ کا شریک بناتے تھے بلا شبا ظالموں کے لئے درد دین ملاعذاب ہے یعنی کہ یہاں پر وہ تو اپنا پلہ جھاڑ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے شیطان کہ آپ نے جو کچھ بھی کرا ہے جو کچھ بھی آپ اپنی زندہیوں میں کرتے آئے وہ صحیح گلت ساری چیزیں ہیں اب اس لئے گلت چیزیں جو بھی آپ نے کری ہیں تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں نے آپ کو صرف پہکایا تھا میں نے تو بس ایک راستہ دکھایا تھا اور آپ کا ایمان کچھا تھا اور بے شک ایمان کچھا تھا تب ہی آپ اس راستے پر چلے گئے تو یہی ہے کہ بھائی آپ جو بھی چیزیں ہم اور آپ مل کے کر رہے ہیں اس پہ تھوڑا سا غار فرمائیے کیونکہ جو ہماری اصل زندگی ہے وہ آخرت ہی ہے اور ہم اپنی دنیا کو سباننے کے جنگر میں لوگوں کو اپریس کرنے کے جنگر میں اپنی زندگیاں اور اپنی آخرت دونوں ہی تباہ برباد کر رہے ہیں تو بس کوشش یہی کریے کہ مجھے بتا ہے میں بھی کوئی بہت پادرسا یہ بہت اچھے انسان نہیں ہوں مجھ سے بھی ہزار اگنا ہوتے ہیں ہزاروں گناہ ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ بس ایک چھوٹی سی کوشش کر سکتے ہیں ہم لوگ اگر اپنی چیزوں پہ تھوڑا سا توجہ دیں تھوڑا سا اپنی چیزوں میں تھوڑی سی کوشش کریں گے اگر گوھر فرمائیے تو جو ہم لوگوں کے ہزاروں گناہ ہیں وہ شاید سیکھوڑ پہ آ جائیں گے اور انشاءاللہ دہرے دہرے پھر وہ دہائی اور اکائی میں آ جائیں گے تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارا اور آپ کا ایمان بکتہ بنائیں اپنے نیک مندوں میں ہمیں فرمائیں اور ہمیشہ شکر گزار بنائیں نہ فرمان نہ بنائیں نہ شکریہ کرنے والا نہ بنائیں اور ہمارے ایمانوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے رہے اور ہمیں بھی اپنے ایمانوں کی حفاظت خود بھی کرنی ہے تو شیطان کو کیاکتے ہیں ساری چیزوں اس کے اوپر تھوپ دینے سے بہتر ہے کہ اپنے اوپر گوھر فرمائی جائیں تو انشاءاللہ میں بھی گوھر کروں گی آپ بھی گوھر کریں گا اور اس ویڈیو کو ان تک ضرور شیئر کریں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر گوھر کریں اور جو بھی یہ گلت چیزیں ہیں ان کو کوشش کریں کہ وہ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ جلتے سے نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ